بڑی خبر سے مرینہ سے بڑی خبر ہے زہریلی شراب کا کہہر تین گاؤں میں گیارہ لوگوں نے دم توڑ دیا ہے آتھ کی حالت گمبیر بتایا جارہی تین گالیر ریفرکر دیا گئے ہیں پانچ کا استانی اسپطال میں لاج جاری ہے اور چار لوگوں کی خلاف فائی آر بھی اس نامنے میں درز ہو گئی ہے سب ہی آروپیوں کی تلاش میں فیلحال پولیس جڑ گئی ہے تو بڑی خبر ہے منیرہ سے جہاں پر زہریلی شراب کا کہہر دیکھنے کی ملا ہے تین گاؤں میں گیارہ لوگوں نے اب تک دم توڑ دیا ہے زہریلی شراب کی وجہ سے اور آٹھ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے تین کو گوالیر ریفر کر دیا گیا ہے پانچ کا استانی اسپطال میں علاج چل رہا ہے چار لوگوں کی خلاف فائی آر درج ہوئی ہے اور پولیس اب سب ہی آروپیوں کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے تو مرینہ سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے زہریلی شراب پینی کے وجہ سے اب تک گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور آٹھ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جن میں اسے تین کو گوالیر ریفر کر دیا گیا ہے اور مدھ پردیش سے ہمارے سمجھتا تھا آدیت ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ گیا ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ میں آدیت یہ بڑی خبر ہے یوپی میں بھی اس سے پہلے زہریلی شراب کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی تھی اب مدھ پردیش میں ٹھیک ویسے ہی گھٹنا ہوئی ہے تین گاؤں کے گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے زہریلی شراب کی سیون سے جی دیرندی جی بلکل بتانا چاہیں گے آپ کو کہ بھاری پولیس میں بھاری پولیس بھل جلہ سپتال کے پرسریں موجود ہیں کیونکہ چارٹ جیڈ بورڈیاں بھی ملی ہیں اور ان کا پوشٹ موڈم بھی ہونا ہے اور اگیاد چار لوگوں خلاب معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے لیکن چاروں کے چاروں پولیس کی گرفت سے باہر ہیں اور چاروں لوگ فرار ہیں ابھی فلال پرن انیویسٹی کیسن کر رہی ہے اس میں معاملے کی تیر تک جانے کا پریاد کر رہی ہے آخر یہ کہاں سے یہ یہ اتنا بڑا سراب کا بیاپار چل دا تھا اور اس میں پولیس کے علاقاریوں سے بھی بات نہیں ہو پا رہی ہے حالانکہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کل گیارہ لوگوں کی مطلب موت ہوئی ہے اور باقیوں کو جلہ سپتال میں علاج چل دا ہے اور تئی لوگوں کو گوالیر بھی ریفر کیا گیا ہے اب جہاں تک بات کریں تو پولیس نے چار لوگوں کے خلاب معاملہ بھی درج کیا ہے اور وہ آروپی سبھی ابھی فرار ہیں اور پولیس اس کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے جیادیت نے تمام جانکاری کے لیے آپ کا بھگوہ تو شکریہ